بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو کچھ یوٹیوبر تو سیدھا سیدھا دھمکیوں پہ آگئے وہ تو کیس کرنے پہ آگئے کہ میرے حد بن جو ہے وہ کیس کر رہے ہیں ادھر سے وہ بدعویں دی جاری ہے ادھر سے اللہ تعالی کو سب سے پہلا رکھا گیا ہے کہ وہ اگر میں نہیں معاف کروں گی تو اللہ تعالی بھی معاف نہیں کرے گا تو یہ ہے وہ تو دوسرا جی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ میرے میاں صاحب ہیں وہ کریں گے کیس اور یہ ہوگا وہ ہوگا تو ادھر تو جی حساس داروں میں ہیں اب دیکھیں بھئی وہ کیا کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی اور سب سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہیدر آباد میں کون سا حساس دارہ ایسا ہوگا جس کا ملازم بندہ جس کے پاس بچارے کے پاس کوئی جاڑی بھی نہیں ہے بائیک ہے اور پٹرول کے لیے وہ سسرال والوں کا محتاج ہے کہ وہ لے کے آئے ہیں اور کھانا شانہ بھی بنا کے لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں پانچ ہزار بھی دیا وہ بھی دکھایا مانے کھانا بھی بنا کے لے کے آگئی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کس قسم کے حساس داروں میں اور یہ لوگ جو اس جگہ پہ نوکریاں کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں جلدی سے کہ ہم کس جگہ پہ نوکری کرنے ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن یہاں تو بلکل لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہماری بہت پیاری سسٹر تو بہت آگے نکل چکی ہیں تو جو لوگوں کے لیے ہدایت مانگتے ہیں خود کبھی اپنے لیے بھی ہدایت مانگ لیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو بی بی ہے نئین ویلی دلہن جو اپنا سب کچھ دکھا رہی ہے اور اپنی بھابی کو تو اس نے کسی جگہ پہ کاسٹ کیا ہی نہیں ہے لیا ہی نہیں اس بچاری کو تو بیچ میں سے ایسے ان لوگوں نے نکالا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا مکھن سے بان نکالنا اور دودھ سے مکھی نکالنا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ اپنے گھر میں رہ کے گھر میں رکھی ہوئی بھو کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں تو اس کو بیچاری کو دعوت کا انہوں نے مطلب ویلوگنگ ہی نہیں کرنے دی نا وہ بیچاری وہ کوئی ویلوگ بنا سکی ہے نا وہ اس نے کہیں لگایا اگر بعد میں بھی جا کے لگائے گی تو پھر بھی ریاکشن والے تو اس چیز پر بات اٹھائیں گے نا کہ اس کو کیوں نہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنا ویلوگ بنائے اور لگائے تو جس طرح ایک ہماری اور چھوٹی سی یوٹیوبر بچاری ہے عمر میں چھوٹی ہے ویسے تو اچھی بھلی ہے چلانے والی ہے جو ان کے حق میں پہلے بنا رہی تھی ویڈیو لیکن انہوں نے اس کو سٹرائک دی اور اس کے چینل کا بیڑا گھر کرنے کی کوشش کی ہے تو آج کل وہ ان کے خلاف ہو گئی اور صبح میں نے ان کی ویڈیو دیکھی لیکن میں احران ہوگی کہ پہلے تو وہ اسما اشاد ان کا نام پہلے وہ ان کے حق میں ویڈیو بنا رہی تھی لیکن آج کل اس کو کیا ہو گیا تو اس میں بچاری کافی روئی پٹی ہے کہ انہوں نے میرے چینل کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور یہ سچ برداشت نہیں کر سکتی اور انہوں نے کچھ لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں لوگوں کے چینل اڑانے کے لیے اور لوگوں کو سٹرائکیں دے رہی ہیں تو دیکھیں اگر آپ حق سچ پہ ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ان کے دوست نہیں تھے جو ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ان کے گفت کو سنا کرتے تھے اور بہر جا کے ان کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے تو کیا پیارے آقا نے کہیں گن اٹھائی کہیں کسی کو برا لفظ بولا آپ جو ہر وقت دین کی بات کرتی ہیں تو پھر دین کی بات کو خود کیوں نہیں آپ اس کے اوپر عمل کر رہیں کے پھر کوئی بات نہیں اگر ویڈیو بھی کوئی بنا رہا تو دفعہ بناتا رہے اگر کوئی بات بھی کر رہا تو کوئی بات نہیں ادھر آپ اسلام کو لے کے اتنا آگے چلی جاتی ہیں اور دوسرا دوسری جگہ پہ آپ لوگوں کو دھمکیا دینے پہ شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو آپ جو ہیں بددوائیں دینے پہ آ جاتی ہیں تو کیا آپ اپنے گھر کو نہیں دیکھتی آپ نے بیٹی سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے بھابی کو بیچ میں کیوں نہیں لے کے آئی ہو اور دوسری بیٹی سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ بھابی کو ویلوگن یہاں کیوں نہیں کرنے دی گئی اور اگر کی ہے تو اس کا پھر کیوں نہیں ویلوگ آیا جب آپ لوگوں نے لگا دی ہے تو وہ سب سے اینڈ پہ کیوں ہیں آپ سے اللہ تعالی نہیں پوچھے گا کہ آپ اپنی گھر میں رکھی بہو وہ بھی تو بیٹی ہے نام کے لیے آپ بیٹی کہہ رہی ہیں تو یہ منافقت کی انتہا نہیں کہ آپ جس بہو کو بیٹی بیٹی کہتی ہیں اور اس بیچاری کو کونے پہ لگایا ہوا ہے اور اس بیچاری کو جو رٹا دیتے ہیں یہ ساری یوٹیوبروں کی بات ہے جہاں کوئی بات ہوتی ہے نا وہ بہو کو وہ الفاظ رٹا دیتے ہیں اور سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہ سارے زمانے کے سامنے بیٹھ کے نا یہ جو سبق اپنے آپ کو پڑھایا نا رٹا لگایا نا یہ آ کے ادھر آپ بول دو تو دیکھنے والے اندھے تو نہیں ہیں نا دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا دماغ دیا ہے دل دیا ہے سوچ دیا ہے سمجھ دیا ہے تو آپ لوگ جو ہیں کیوں اپنی ان غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو ڈراتے دمکاتے ہیں آپ وہ اپنی غلطیاں دور کر لیں انسان ہے نا ہم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں خطاکار ہیں ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں تو ہم اس خطا کو دور کرنے کی کوشش کریں اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں نہ کہ وہاں سے جھوٹ بلوانا شروع کر دیں اور اس چیز کو بھی لوگوں نے نوٹ کیا کہ پرانے جو گفٹ دیئے تھے وہی واپس لے کے تو انہوں کو دوبارہ پیک کر کے تو وہی دیئے گئے تو پھر بہو یہی نہ بتاتی کہ ہو سکتا وہ بچاری پہلے دکھا چکی ہو جو مجبوری میں اس کو بتانا پڑ گیا کہ جی یہ وہی گفٹ ہے جو دبائی سے آئے تھے یا پہلے مجھے مل گئے تھے یا جو بھی تو ساتھ میں بچاری تعریفیں بھی کرتی گئی اور ساتھ میں سارا کچھ سچ بتاتی بھی گئی ہے تو ظاہرہ وہ بھی انسان ہے تو کسی نے کہا کہ ان کو مطلب انہیں آج ہی خود ہی بتایا کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ اب ان کو پورا پورشن کیوں نہیں دے دیتی تو سارے پورشن ان کے یہ وہ تو بیٹی کو بھی الگ پورشن لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کے گھر میں تو مجھے لگتا ہے ساتھ سسر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو جو اپنے بچوں کے لئے دل کرتا ہے کرنے کو تو وہ بہوان کے لئے بھی ہونا چاہیے تو ویسے تو کوئی بات نہیں ہے بہو بیٹیاں اگر کٹھی بھی رہتی ہیں تو سارا گھر سب کے استعمال میں ہوتا ہے بہو استعمال کرے ساتھ استعمال کرے جب ہی کٹھے ہوں تو میں نے یہ مانتی کہ پورشن الگ ہونا ضروری ہے لیکن جی اپنی بیٹیوں کے لئے اور باتیں ہیں دوسروں کے لئے اور باتیں ہیں تو جی اتنی دھمکیاں اتنی دھمکیاں آپ دیکھیں بھی ریاکشن والے بچارے کیا کرتے ہیں کہ اتنا کچھ ڈرتے ہیں تو ملتے ہیں نیک ویڈیو میں ہم نے بہت رکھیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا پہ مجھ دعا میں رکھے مارے ساتھ رہتے جی اللہ حافظ